بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے چائنہ کے مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے اگنی مزائل سسٹم لسی پر تائنات کر دیے ہیں پاکستان کے ائر بیسز پر بھی الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ نے بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے سکردو ائر بیس پر مزید جہازوں کی تائناتی کر دی ہے بھارت سکردو ائر بیس پر نشانہ بنا کر اپنے گندے زائم پورے کرنا چاہتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اس تمام ترکھیل کو سر انجام دینے کے لیے کیا کیا کام کر سکتا ہے ایک طرف تو بھارت دہشتگردی کرواتا ہے پاکستان کے اندر دوسری جانب چائنہ کے مختلف شہروں کو اڑانے کے لیے بھارت نے اپنے سب سے خطرناک مزائل سسٹم اگنی سیریز کا لسی کے اوپر تائناتی شروع کر دی ہے ناظرین بھارت کے کچھ دفعی تجزیہ کاروں نے کچھ شہروں کے نام لیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان مزائل کی مدد سے بھارت چائنہ کے علاقوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ان علاقوں کے نام زنگجیاں ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سی پیک کی شروعات ہوتی ہے چائنہ نے بہت سارا پیسہ یہاں پر لگایا ہوا ہے اور چائنہ اس کے لیے اب کچھ بھی کر سکتا ہے دوسری جانب بھارت اس مزائل سسٹم کو لے کر پاکستان کے گلگٹ بلدستان پر اٹیک کر سکتا ہے بھارت کی نظر سکردو ائر بیس کے اوپر بھی ہے یہ سکردو ائر بیس پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے یہاں پر بیٹھ کر پاکستان بڑی آسانی سے سیاچین سے بھارت کو بگا سکتا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر دلی پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے اس سکردو ائر بیس کے اوپر پاکستان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین اور ایڈوانس قسم کے مزائل سسٹم تائنات کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ چائنہ نے اپنے دو قسم کے ہتھیار یہاں پر لاکر چھوڑ دیئے ہیں نمبر ایک جے ایڈیون جبکہ نمبر دو جے ٹونٹی ہیں انہی جہازوں کی مدد سے چائنہ پاکستان کی سپورٹ بھی کرتا رہا ہے اور بھارت کو مار بھی مارتا ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ بھارت اس سکردو ائر بیس کو اگنی مزائل سسٹم سے ٹارگٹ بنانے کی بار بار دمکیاں دے رہا ہے بھارت کا ماننا ہے کہ اگنی مزائل سسٹم چائنہ کے زنگ جیان پاکستان کے سی پیک والے علاقے گلگت بلدستان گواردر اور ہانگ کانگ جیسے علاقوں کو بڑی آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے بھارت پاکستان کو اور چائنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل کے محرون ڈرون استعمال کر رہا ہے یہ محرون ڈرون انتہائی خطرناک قسم کے ڈرون ہیں جن کا بیٹری پیک اپ 35 گھنٹے ہے ناظرین یہ ایک ہزار کلومیٹر کی انچائی سے بڑے اچھے طریقے سے پورے علاقے کو کور کر کے فوج کی ڈپلائیمنٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں بھارتی اگنی مزائل سسٹم کے حوالے سے یہ چائنہ اور پاکستان کے علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا یہ انتہائی خطرناک ہے بھارت سمجھتا ہے کہ شاید بھارت کے پاس ہی اگنی مزائل سسٹم ہے پاکستان کے پاس بھی مزائل سسٹم ابھی بھارت نے دیکھے نہیں ہے شاید پاکستان کے مزائل سسٹم کا بھارت کو کچھ خاص علم نہیں ہے ہمارے شاہین گوری مزائل اور ہمارے دیگر مزائل سسٹم بھارت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہیں لیکن ہم نے آج تک گلی پر حملہ کرنے کی کبھی بات نہیں کی وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں عام انسان ہیں وہاں لوگوں کی زندگیاں انوالو ہیں لیکن بھارت اور اس کے حواری اتنے انتہا پسند ہیں کہ انسانوں کے ہی پر کھچے اڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں اگر بھارت چائنہ یا پھر پاکستان کے کسی علاقے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے تو پاکستان کے باس بھی الحمدللہ اتنی ساکت ضرور ہے کہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے آخر میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ چائنہ نے بھارت کی ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے تھرمل انرجی ڈرونز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین انہی تھرمل ڈرونز انرجی کی مدد سے چائنہ نے اس بات کی خبر لگائی ہے کہ بھارت لسی کیو پر اگری مزائل سسٹم تائنات کر چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چائنہ مزید کس طرح کی ٹکنالوجی لاکر بھارت کے ایک گند ازائم کو تباہ کرتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ